موسیقی 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 کہیں یا زیادہ قیمت ہے یہ ڈراما ریٹ لس کا پھر کیوں ہے اس سے میرا خیال ہے کہ یہی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ریلس کس طریقے سے بنتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے مطلب کس انداز سے بنتی ہے کہ مطر جو ہیں وہ شہر لاہور کے ایک مصروف بزار ہے گڑی شوک گڑی چوک میں آپ رش بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ 80 روپے بک رہے ہیں جبکہ سیکٹری مارکیٹ کمیٹی کہہ رہا ہے نہیں ہے 106 روپے کا ہم بیچنے کے لیے تیار ہے مطلب کہ یہ تقریباً 26 روپے کلو کا فرق ہے اسی طرح جو ٹاماٹر ہیں وہ آج 46 روپے لکھے ہوئے ہیں درجہ اول کے ٹاماٹر لیکن یہاں پہ 50 روپے ہیں 6 روپے جو ہے یہ مہنگے ہیں بینگن جو ہیں وہ دیکھ لیں آپ کے 20 روپے 24 روپے ریل لس میں جو فرق ہے مطلب کہ جو کاغذوں میں اور جو زمینی حقائق ہے وہ ہم عوام کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح ریل لس بنائی داتی ہوگی میرا خیال ہے کہ یہ پھر عوام بلکل ٹھیک چیختی ہے کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ریٹ نکال دیے جاتے ہیں مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے بازار میں کیا ریٹ چل رہا ہے وہ کسی کو نہیں پاتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ صاحب 106 روپے میں جو فروغت ہونے والا مطر ہے وہ اسی روپے میں فروغ کر رہے ہیں انہوں نے اسی سے بھی کم خرید ہے تو اسی روپے میں فروغ کر رہے ہیں ریٹ لس کی اہمیت میں ہے اور یہاں پر آپ آپ کو تو میں سلام بیش کرتی ہوں کہ اتنے کم قیمت میں آپ کیوں بیچ رہے ہیں پھر کیا کہیں گے اس کے اوپر ہم جو ہے نا سلام علیکم ہم جو ہے نا بجی سودا لیکی آتے ہیں کونٹریٹی میں ہمارا یہ ہے کہ ہم نے بزار کے دکانداروں کو نیچے گرانا ہے کیونکہ یہاں پر ہر دکاندار کے میں یہ بینگا ہے بیسر پہ سیل کر رہا ہوں جو دکاندار ہیں اس کی قیمت ساٹھ پہ بیسر پہ سیل کر رہا ہوں گیا میں بیسر پہ سیل کر رہا ہوں دکاندار ساٹھ اور اسی سیل کر رہے ہیں میرے جو بھائی ہیں وہ سو رہے ہیں وہ اس وقت بولی پہ چلے جانا انہوں نے سمان لے کے آنا ہے اور آتی اس کی قیمت لو سے لو کر دینی ہے اور شملہ میرے صاحب ایک سو بیس بیچ رہا ہے میں ساٹھ پہ بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اسی لیے جو یہ لسٹیں دکھا رہے ہیں میں اپنے بھائی سے یہ کہوں گا کہ جو یہ لسٹ ہے آج سے دو سال پہلے جو ہے یہ ایک لسٹ تیار ہوتی تھی سبزی مرگی انڈا آج اس کی تین قیمتیں ہوتی ہیں سبزی میں پرچون میں ڈٹیل میں تو ان سے یہ بھی پوچھے نا یہ ایک روپے کی لسٹ پڑتی ہے تو ہم سے دس روپے وصول کیے جاتے ہیں یہ تیس روپے کی لسٹ بکتی ہے کیوں بکتی ہے یہ بھی گورنمنٹ سے پوچھے نا کہ ستائی سر پہ کہاں پہ جاتے ہیں اس کے میرا یہ سوال ہے جس بھی چینل سے سوال کرتا ہوں وہ دوبارہ میرے پاس آتے ہیں اچھا اگلی دفعہ آیں گے پھر آپ کو بتائیں گے یہ بھی ان سے یہ بھی پوچھے نا یہ ستائی سر پہ کہاں پہ جاتے ہیں ہم سے تو پوچھا جاتا ہے یہ مہنگی ہے چار پہ سستی ہے میرے بھائی بتا رہے ہیں چھہر پہ سستی ہے مہنگی بیچ رہے ہیں ان سے یہ بھی کور کریں گے یہ لسٹ جو ایک روپے کی شائع اس میں اس طرح ہے کہ اگر یہ کوئی مطلب کہ یہ سوال لاہور نیوز کا ہے لاہور نیوز ایک سوال اٹھاتا ہے کہ جب ایک اشیاء خرد و نوش کی جو قیمت جو ہے وہ ڈی سی یا مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے متعین کی جاتی ہے اس سے مہنگا بیچنے پر جو ہے وہ پرائیس کنٹرول میزہ سٹیٹ جو ہے وہ ان کے چلان کرتے ہیں اب یہ اگر سستہ بیچ رہے ہیں اور ریڈلیس مہنگی ہے ان پرائیس کنٹرول کا چلان کون کرے گا کہ آپ نے عوام کو جو ہے وہ مٹر ایک سو چھے روپے میں بتائے ہوئے ٹھیک ہے وہ سستے بک رہے ہیں آپ نے جو ٹماٹر ہیں وہ چھالیس روپے کے بتائے ہوئے یہاں پر پچاس روپے کے بک رہے ہیں اس کا توازن کون کرے گا سب گول مال ہے سب گول مال ہے بھئی سب گول مال ہے اسی طرح ہی ہے اس وقت یہ مرگی کی شاپ ہے چکن کی شاپ ہے اور یہاں پر بھی ریٹ لیسٹ جو ہے وہ آویزہ ہے اور ابھی تک جہاں جہاں ہم گئے ہیں وہاں پر ریٹ لیسٹ لگانے کا کلچر جو ہے وہ ڈیویلپ ہو چکا ہے یہ کھمبے پہ اگر میں اپنے کیامرامن سے ریکویسٹ کروں کھمبے پہ فوکس کریں تو وہاں پہ بھی ریٹ لیسٹ جو ہے وہ آویزہ ہے اتنی تو تب بیلی ہم اپنے پروگرام کے توجہ سے لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کہ اب ریٹ لیسٹیں لگنا شروع ہو گئی ہیں ڈی سی آفیس کو بھی معلوم ہے کہ اگر ریٹ لیسٹوں کے اوپر ذرا بھی گڑھ بڑھ ہوئی تو لاہور نیوز نے اس کے اوپر پروگرام کر دینا ہے اور اب ہمارا آج کا پروگرام کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ تھنڈے گمبرے میں بیٹھ کر ریٹ لیسٹ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ دیکھ ہی نہیں رہے کہ مارکیٹ کی قیمتیں کیا ہیں ریٹیل کی قیمت کیا ہے تو کی قیمت کیا ہے مطلب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے آج کا جو لاہور نیوز کا جو ہمارا آج پروگرام ہوا ہے اچھا اس میں ہم نے سرکاری ریٹ لیسٹ کو چیلنج کیا ہے چاہے وہ قیمتیں زیادہ ہو چاہے وہ قیمتیں کم ہو ہم نے چیلنج کیا ہے کہ آپ نے جو قیمتیں متحین کی ہیں وہ مارکیٹ میں نہیں مل رہی چاہے کچھ بھی ہو جائے اگر کوئی سبزی آپ نے مہنگی مینشن کیا اور وہ مارکیٹ میں سستی مل رہی ہے وہ بھی ہم نے عوام کو دکھایا ہے کہ جی چھبیس روپے پر کیجی جو ہے وہ سستی مل رہی ہے چاہے وہ ریٹ لیسٹ کے اوپر مہنگی لکھی ہوئی ہے چاہے وہ موسمی سبزی ہے جس میں مٹر ہے بینگن ہے گیا قدو ہے اس کے علاوہ دگر سبزی ہیں لیکن جہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی بنائی ہوئی ریٹ لیسٹ ایک انسکسسفل سٹوری ہے جی بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ آپ جو ریٹ لیسٹ جو چاہے وہ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے ریٹ لیسٹ دی جائے چاہے وہ ڈی سی آفیس کی جانب سے ریٹ لیسٹ دی جائے یا چاہے وہ میکمہ لائف سٹاک کی جانب سے جو ہے وہ ریٹ لیسٹ دی جائے مرگیوں کی اور دیگر سوال یہ بھی بنتا ہے کیا آپ کی یہ تین الگ الگ ریٹ لیسٹیں منانے کا مقصد صرف تیس روپے ہر دکاندار سے یا ایک دکاندار سے بٹوڑنا ہے جی ہر دکاندار سے کیا ہر میرا خیال میں جو سبزی فروش گلی محلوں میں گھومتے ہیں اس کے پاس بھی ریٹ لیسٹ ہونا ضروری اگر ریٹ لیسٹ نہ ہو تو اس پہ بھی جرمانہ ہو جاتا ہے تو یہ جرمانے سے بچنے کے لیے بھی انہوں نے ریٹ لیسٹ دکھی ہوتی ہے اور جرمانہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ہم آئی لائٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس تو ریٹ لیسٹ ہی نہیں ہے یہ کس طرح ریٹ ہم سے مانگ رہا ہے بلکل ہم نے آج کا جو پروگرام کیا ہے اس میں عبدالقادی مدنی کا ساتھ جو رہا ہے اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ جو ریٹ لیسٹیں ہیں وہ ڈی سی آفیس کی جانب سے بنا دی جاتی ہیں اور ان کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے اس سے مہنگی چیزیں مل رہی ہیں اس سے سستی چیزیں مل رہی ہیں لیکن اس کے اوپر جو ایمپلیمنٹیشن کرنا تھا وہ کس نے کروانا تھا آج نے تھنڈے کمروں میں بیٹھ کر یہ لیسٹیں تو بنا دی ہیں لیکن ان کے مطابق اشیہ خودونوش کی چیزیں کس طرح سے کرنی ہیں یہ کس کا کام تھا یہ ایک سوال یا نشان ہے آج کی ٹاپ سٹوری میں ہم تمام چیزوں کی نشان دہی کر چکے ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات